اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان اسمان خان آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز انٹری ٹیسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے بارے میں دو ہزار تیس میں نمز کے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹرشن کب شروع ہوگی نمز ٹیسٹ کا سیلیبس کیا ہوگا نمز ٹیسٹ کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ آگے کون کون سے میڈیکل کالجز میں داخلہ لے سکتے ہیں اور ان میں سے کون سے سرکاری ہیں کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پر آپ کو ایم ڈی کیٹ نمز اور پاک آرمی سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل کانسلنگ ویڈیوز ملتی رہیں گی چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف اور آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم نمز انٹری ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں دیکھیں نمز انٹری ٹیسٹ کی ریجسٹریشن پچھلے سال چوبیس جولائی کو اشتہار آیا تھا اور پچیس جولائی سے ریجسٹریشن کا آن لائن آغاز کر دیا گیا تھا ہر سال پچھلے پانچ سالوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو جولائی کے مہینے میں ریجسٹریشن شروع ہوتی ہے اب ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کا جو موجودہ اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تقریباً پندرہ جون تک ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا افیشلی طور پر یہ کب سٹارٹ ہوگی اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں بتا سکتا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نمز کی ریجسٹریشن جب سٹارٹ ہوگی تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے پچھلے سال اپلائی کرنے کی فیس 3500 روپے تھی اس سال کیا ہوگی اشتہار آنے کے بعد فائنل کنفرم ہو جائے گا یا 3000 ہوگی یا 3500 ہوگی غالب امکان وہی فیس جو پچھلے سال 3500 تھی وہی ہونے کے امکانات موجود ہیں نمز انٹیٹرز کی بنیاد پر آپ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ کوئٹا سی ایم ایچ کھاریاں وہاں میڈیکل کالج ہائی ٹیک میڈیکل کالج اور بے شمار آرمی کے ڈیفرنٹ ادارے جن میں کچھ گورنمنٹ بھی ہیں کچھ پرائیویٹ بھی ہیں آپ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں داخلہ لینے کے تین طریقے ہیں ایک نمز کیڈٹ ایک پینگ کیڈٹ اور ایک میڈیکل کیڈٹ ان تینوں کے اوپر ڈیٹیل سے علیدہ علیدہ تینوں کٹیگریز پر ویڈیوز بنا دی ہیں ان تینوں ویڈیوز کے لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں مل جائیں گے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نمز اینٹری ٹیسٹ کا سیلیبس جو دوہزار تئیس کا ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ آپ اگر نمز اینٹری ٹیسٹ 2023 کا سیلیبس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں بٹن دیا گیا ہے وہاں سے جا کے ون کلک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمز اینٹری ٹیسٹ کے لیے امتحان کب ہوگا یہ امپورٹنٹ سوال ہے نمز اینٹری ٹیسٹ آپ کا پچھلے سال اکتوبر میں ہوا تھا اس سال بھی اکتوبر میں ہونے کے چانسز موجود ہیں پچھلے سال اس کے لیے 9 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی جس کو بعد میں ایک نیا اشتہار جاری کر کے تبدیل کر کے 16 اکتوبر کر دیا گیا تھا اس سال اکتوبر کے مہینے میں ہی یہ اینٹری ٹیسٹ لیا جانے کے برپور امکانات موجود ہیں آپ نے نمز اینٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اپنی ٹیکس بکس کو فالو کرنا ہے اس کے علاوہ امڈی کیٹ کا کوئیسٹن بنک آپ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ گھر بیٹھے آن لائن تیاری کر سکتے ہیں ہمارا LMS پورٹل انشاءاللہ تالہ بہت جلد فنکشننگ میں آ جائے گا LMS پورٹل کی ایکسس بھی دی جائے گی آپ آن لائن پریکٹس ون چیپٹر کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کو آپ اٹیمپ کر کے اپنی تیاری کو چار چاند لگا سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہتر ہوگی نمز انٹیٹس سے ریلیٹڈ کوئی اور کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں ہمارے فیس بک پیج ایم ڈی کٹ مینٹور انسٹاگرام پیج ایم ڈی کٹ مینٹور کو فالو کریں وہاں پہ ہمیں ریچ آؤٹ کریں ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں گے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ